اسلام علیکم دوستو کے حال ہیں ٹھیک ٹاگے امید کرتا ہوں تمام دوست ٹھیک ہوں گے جی جناب ہاتھ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایف ٹی سپورٹس لائی ور میں ہوں فراس علی جناب آج ہم بات کریں گے آئی پیل میں دو میچ کلے گئے تو پہلے میچ کی بات کریں گے اس میچ کا نمبر ہے آئی پیل سیزن سکسٹین کا جو ہے وہ گروپ سٹیجز میں سیکنڈ لاسٹ میچ اور یہ میچ ہے جناب سکسٹی نائنٹھ میچ اور یہ میچ کے لگے ممبئی انڈینز اور سنرائزز ہیدراباد کے درمیان ممبئی کے لیے بہت اہم میچ تھا تو اس کی اپ ڈیٹ دے دیتے ہیں مکمل آپ کو لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک کام کر لینا ہے اگر میرا چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ایف ٹی سپورٹس لائیو سے سسکرائب کر لینا ہے بیل آئیکن بھی تبا دینا ہے کیونکہ گرکٹ کے ریلیٹڈ جو بھی ویڈیوز ہوں گے ان کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے گا جی تو جناب آپ آغاز کر لیتے ہیں تو آغاز میں جناب میچ نمبر سکسٹین نائن کی جو ہے وہ ٹوس کی بات کر لیتے ہیں تو ٹوس ہوا تو ٹوس دیتا جناب ممبئی انڈینز کے کپتان رویج شیرما نے اور انہوں نے بیٹنگ کا سوری بیٹنگ نہیں بھر کوئی باولنگ کا فیسٹ لے گیا انہوں نے بولا کہ ہم چیسٹ کریں گے تو سنرائز زیدراباد کو بیٹنگ کا فیسٹ لے گیا بیٹنگ کی دعوت دی تو مقررہ بیس اوروں میں سنرائز زیدراباد نے دو سو پانچ رن بنائے اور ان کے جناب سوری دو سو رن بنائے مقررہ بیس اوروں میں اور ان کے پانچ کی لڑی آؤٹ ہوئے زبردست بیٹنگ دیکھنے کو ملی سنرائز کی طرف سے بات کر لیتے ہیں سنرائز کے بیٹسمنوں کی جی تو مہینگ اگر وال نے ایٹی تھری رن بنائے چھہالیس کے اندو کا انہوں نے سامنا کیا ویوین شرما نے انہوں نے تھر رن بنائے جناب انہوں نے تالیس کے اندو کا سامنا کیا انڈری کلاس نے اٹھارہ رن بنائے تیرہ کے اندو پر تو جناب یہ دی سنرائزز زیدراباد کے بیٹسمنوں کی اپ ڈیٹ اور اب بات کر لیتے ہیں ممبائی انڈینز کے بولرز کی تو جناب اکاش میڈوال نے چار اوڑوں میں سنتیس رن دے کے اور کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا زبردست بولنگ کر رہی ہے اکاش نے اور اس کے علاوہ جناب کرس جوڈن نے چار اوڑوں میں پیدا پیدا پیالیس رن دے کے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا تو یہ تھی جناب ممبائی انڈینز کی بولنگ کی اپ ڈیٹ اور جناب جواب میں ممبائی انڈینز نے یہ ٹوٹل جو ہے وہ چیس کر لیا اٹھارہ اوڑوں میں دو سو ایک رن بنایا اور ان کے صرف اور صرف دو کھلاڑی آؤٹ ہوئے زبردست بیٹنگ دیکھنے کو ملی ممبائی کے بیٹسمنوں کی طرف سے تو آپ بات کر لاتے ہیں ممبائی انڈین کے بیٹسمنوں کی جناب ممبائی کی جانب سے کیمران گرین نے جناب زبردست سینچری سکور کی سوراں نوٹ آؤٹ گئے سنتالیس گیندو کا انہوں نے سامنا کیا اور کپتان رویج شرما نے چھپن سکور بنایا سنتیس گیندو کا انہوں نے سامنا کیا اور یہ میں پہلی دبا دیکھ رہا ہوں کہ رویج شرما نے ففٹی سے زیادہ سکور بنایا مجھے لگ رہا ہے پورے ٹورنمنٹ میں انہوں نے شاید ففٹی سے زیادہ رن نہیں بنایا ہو سکتا ہے وہ میچ کوئی میں نے مس کر دیا جس میں انہوں نے بنایا ہو کنفرم نہیں ہے لیکن یہ مجھے لگتا ہے تو رویج شرما نے جناب چھپن سکور کیا اور سنتیس گیندو کا انہوں نے سامنا کیا اور سورے کمار یادہ انہوں نے جناب پچیس رن نوٹ آؤٹ گئے انہوں نے سولانگیتوں کا سامنا کیا تو یہ تھی جناب موبائی انڈین کے بیٹسمنوں کے اپ ڈیٹ اور بات کر لیتے ہیں سنرائزز کے بولرز کی بوبو نیشور کمار نے جناب چار اورہ میں چھپیس رن دے کے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا اور مہینک داگڑ نے چار اورہ میں سنتیس رن دے کے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا تو یہ تھی جناب سنرائزز ہیدرہ آباد کے بولنگ کی اپ ڈیٹ تو جناب اب جو ہے وہ موبائی انڈینز نے پوائنٹ سٹیبل میں جو ہے وہ ابھی ان کی پوزیشن جو ہے وہ ابھی ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ چودہ میچ مکمل کر لی ہیں اور آڑ جیتے ہیں اس وقت یہ چوتھے نمبر میں تو آگئی ہے لیکن آج کا جو لاسٹ میچ ہے گروپ سٹیج کا بھی لاسٹ میچ وہ گجرات ٹائٹنس اور آر سی بی رائل چیلنجز بینگلور کے خلاف ہے اگر تو رائل چیلنجز بینگلور یہ میچ جیت جاتا ہے تو پھر ان کو جو ہے وہ کولیفائی کر سکتے ہیں ورنہ موبائی انڈینز کولیفائی کر جائے گا کیونکہ ان کے سولہ پوائنٹ سو چکے ہیں اور گجرات ٹائٹنس پہلے ہی کولیفائی کر چکا ہے تو یہ تو رات کو والے میچ کے بعد پتا چلے کر کون کولیفائی کرتا ہے اس کے اپ ڈیٹ دیں گے آپ کو اور اب بات کر لیتے ہیں اس میچ کے پلیئر آف دہ میچ کی تو جناب پلیئر آف دہ میچ کا ایوارڈ دیا گیا ایمران گرین کو پلیئر آف دہ میچ کا ایوارڈ ملا زبا دہ سینچری سکول کریے اور اچھی بالنگ بھی کرائی تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں میرا چینل اگر ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ایف ٹی سپورٹس لائیو اسے سسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی دبا دیں کیونکہ کرکٹ کر لائٹڈ جو بھی ویڈیوز ہوں گی ان کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے گا تو جناب مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ